کونسی ٹاپ الفیبیٹیکل خواتین ہیں یا فی میلز ہیں جن کو بلندی ملنے والی ہے اس گرہن سے کہ وہ کونسی ایسے دس الفیبیٹ ہیں جن کو اس سورج گرہن کے بینیفٹس ملیں گے نقصانات نہیں ملیں اور لاٹری لیل اللہ ببریروں نکلنگی ہیں لاٹریہ انشاءاللہ اللہ کے حکم ان کو بینیفٹس بے شمار ہوگی ہیں اللہ کے حکم اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامیشن ایڈوکیٹ ایمی شہزاد خان صاحب میڈیٹیشن بول ایک سپرٹ ہیں چفر سپیشلیسٹ ہیں آپ لوگوں کے سوالات کا جواب بھی دیں گے کمنٹ سیکشن میں جو ہمیں آئے ہوئے لیکن اس سے پہلے جی لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوبائیں آل پر کلک کریں تاکہ ویڈیو کا جب بھی نوٹیفکیشن ہے آپ تک خود ہی ویڈیو آ جائے ناظرین آج کا جو ٹاپک ہم ایمی شہزاد صاحب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں سورج گرہن کے حوالے سے تو ہے لیکن بہت بڑی خوشخبریاں بھی لے کر آ رہا ہے اس خواتین کے لیے یا ان خواتین جو مائیں ہیں جو بہنیں ہیں جو بیٹی ہیں جو بیویں ہیں جو جہاں بھی اپنے مطلب کے کام کر رہی ہیں اس سال کا تو یہ کیا خوشیں لے کر آ رہا ہے کونسی ٹاپ الفیبیٹیکل خواتین ہیں یا فی میلز ہیں جن کو بلندی ملنے والی ہے اس گرینڈ سے اس گرینڈ کے لگتے ساتھ ہی کیا ہوگا کیا معاملات ہیں میں شہزاد صاحب کی ریسرچ ہے آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی سار یہ خواتین کے حوالے سے بتائیں عموماً تو گرینڈ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن یہ گرینڈ آخری ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے کافی ویڈیوز کی ہیں آپ نے ڈیٹیل میں بھی بتایا لیکن بہت سے لوگ خواتین ایسی تھیں جو چار ہی تھیں کہ ہمارے متعلق ٹاپک کیا جائے ان کے بہت سے کمنٹ سے تو میں نے آپ سے جب ریسرچ کے بارے میں کہا تو آپ نے کہا کہ جو ٹاپ کی ریسرچ ہے وہ پلیز بتائیے بڑا خوبصور سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب ایسن طریقے سے دوں جو اللہ پاک نے مجھے نولیج عطا فرمایا ہے دائرہ نولیج آف جفر بھی ہے اسٹالوجی ہے نولیج آف ساتھ ہے ان سارے حوالوں سے میں مکس کر کے اس نولیج کو جو ہے وہ بیان دوں گا بڑے لوگ مینٹلی اگنی کا شکار ہے مینٹلی ٹینشن کا شکار ہے ڈیسٹرڈ ہیں اب زیادہ تک ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پریشان شادی کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے ٹریبلنگ کے حوالے سے اپنے گھر میں ازدواجی زندگی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اب بات یہ ہے کہ میں ایک خوشکبری آج یہ دینے لگا ہوں کہ چھپیس آلفابیٹس میں ٹین آلفابیٹس ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے وہ کامیاب ہوں گے تو اس میں مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سب اس میں شامل ہیں یہ خوشکبریاں دینے لگا اپنی میں ماں و بہنوں کو اللہ کے حکم سے یہ کامیابیاں ملیں گے پہلی خوشکبری یہ بتاتا چلو لوجک کے ساتھ میں بات کرتا ہوں ویڈاوٹ لوجک نہیں کرتا سنیں اٹھارہ سپٹمبر کو وینس تلہ راشی میں گئی نمبر ون نمبر ٹو ٹینٹھ اختوبر آ رہا ہے جس میں مرکری بھی تلہ راشی میں جا رہی ہے دو فیمیل ہو گئی ببر شیرہ دو فیمیلز اب ہم آتے ہیں دیسری طرف اگلی بات یہ ہے کہ پھر تھرٹینٹھ اختوبر کو جو وینس ہے وہ بریشک راشی میں چلے جائے ایک بات یہ تین باتیں میں نے آپ کو اکورڈنگ ٹو پلانٹس بتا دی اب بات یہ ہے کہ دو اختوبر کو سولر ایکلپس لگنے جا رہا ہے ویسٹ میں ویسٹ کو اب ویسٹ جو ہے اس میں آخری ہے یہ امریکہ والی سائیڈ ہے مغرب کی بات کرتے ہیں مختصر کہ یہ مغرب میں لگنے جا رہا ہے اب اور یہ آخری ہے لیکن اسلامی حوالے سے جو ہم نے پڑھا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ کا عمل ہے ظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ ہمارے لئے سنت ہے ہم نے اس کو عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورج گرہن ہو چاند گرہن ہو وہ مسجد کا رکھ فرماتے تھے تو دو رکعت تو پڑھنی ہیں سب میں سورج گرہن کی نماز ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن ظاہر ہے پوری دنیا کے لئے اس میں آپ بھی لو حیات بھی ہے جنگلی حیات بھی ہے اس میں جنات بھی ہے اس میں چرند پرند بھی ہے اس میں اشرف المخلوقات بھی ہے یہ سورج سب کے لئے ہے درخت بھی ہیں پودے بھی ہیں یہ سب کے لئے لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ اشرف المخلوقات میں ہوا کی بیٹی کی کرنے گا ہوا تین بھی کہ وہ کون سے ایسے دس الفیبیٹ ہیں چن کو اس سورج گرہن کے بینیفٹس ملیں گے نقصانات نہیں ملیں گے وہ دس الفیبیٹ سے اور چھبیس الفیبیٹ میں سے دس الفیبیٹ ٹاپ پہ جائیں گے اللہ کی حکم سے اب وہ میں سب سے پہلے بتانے لگا ہوں وہ ہے بی بی بشرا بی بریرا بی بلکیس بی بشیر بی بش بی بی بیٹیسٹا بی بش خواتین تو نہیں ہے جہداب سوری مجھے سوری میں غلطی کر گیا میں واپس دیتا ہوں یہ بات فیمیلز کی بات کرنی ہے ہم نے بندوں کی نہیں ہے بی بشرا بی بلکیس بی جو بھی خبر بی میں نام بولیں ہم بھی آر سر جو بھی نام ہیں بی میں اب اس طرح لوگ پتہ کہ سمجھتے ہیں جو آپ بول رہے ہیں وہی نام ہیں باقی نہیں ہیں لوگ اس طرح سمجھتے ہیں بی اس طرح کو بھی کوئی الفیبیٹ ہے yes you're right w میں وردہ william جو بھی آپ کہنا چاہئے w میں b اور w میں جو بھی فیمیلز ہیں جن کے نام کے الفیبیٹ b اور w سے سٹارٹ ہوتے ہیں جن کو اپنے نیم کے سٹارٹ جن کو اپنے سٹارٹ کا نہیں بتا وہ ان نیم کی مدد سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو خوشی ہوتے لگے زمین ہو جہداد ہو کاروبار ہو کام ہو لٹیگیشن ہو ورستی پراپٹی ہو میاں بی بی کا جھگڑا ہو نکاح ہو انگیجمنٹ ہو ٹریول ہو جہداد کی خرید وفروکت ہو بیماری ہو بینیفٹس ہیں یہ آج کل بڑا چل رہا ہے لوٹریز دنیا میں چل رہی ہیں اور لوٹری ویل اللہ ببر شیروں نکلن گی ہیں لوٹریہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ٹی اور ڈبلیو سے جو خواتین ہے ٹھیک ہو گیا سر اس کے بعد کون سا الفہ بیٹ ہے ان کی جو بیماریاں بھی تھی جو شولڈر سے ریلیڈ گال بلیڈر سے ریلیڈ سٹمک سے ریلیڈ ان کی یہ کہلے ہیں کہ کوئی فیملی ڈیزیز بھی ہوتی ہے اس سے ریلیڈ وہ بھی ٹھیک ہونا چاہتی ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ پریگنٹ خاتون بھی ہوں گی جو سورج گرین ہے پریگنٹ ہے تو بھائی کوئی احتیاط کوئی ایسی بات ہم اس میں یہ ضرور ہے کہ سورج کو نہیں دیکھو شوک سے بس دو رکعت پندے میں مالیں اللہ خیر کرے ٹھیک ہے دو اکٹوبر ٹھیک ہے سر اس کے بعد پھر ہم دو الفہ بیٹ آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کیوں اور کے کیوں کوئین کیوں کائنات کے کائنات کنزہ کامران کمل ان کو بینیفیٹس بے شمار ہوں گے اللہ کے ہوتے ہیں نمبر ون سٹاپس ایک چینج ٹو میڈیج ٹھری انویسمنٹ فور اور سب سے بڑی بات جو ان کو نظر لگ جاتی تھی کام میں رکاوٹے ہو جاتی تھی جو اگر ہم کہیں کہ ان کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے تھے کچھ ظاہرے نیگٹیو لوگ بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیو سولز بھی ہیں اس دنیا اور کائنات میں پی اور جی ہیں پی جیسے پرمین ہے جی غزالہ ہے ان کا ایک پرابلم رہا کہ اولاد نرینہ کا مسئلہ تھا تو ان کو اللہ کی حکم سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ان کو اولاد نرینہ کے حوالے سے بھی خوشی ہوئے لیں اگلے سال بھی اگر برینگٹ بھی ہوتی ہیں تو اولاد نرینہ دوسری سے جو خوشی ہے جو دیکھ رہا ہوں جفر سے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسے تے ملنے والا ہے چاہے وہ وراستی ہو اور چاہے وہ ان کے اپنے ہزبن یا دین بھائی سے ہو یہ بڑی کمال بات بتا رہا ہوں ان کی لڑنی لگنے لگی ہے اور تیسری بڑی بات جو ان کی بلڈ سے ریلیڈ سم کچھ ایسی خواتین تھیں جنہیں کینسر بھی تھا چاہے وہ بلڈ کینسر تھا چاہے وہ کوئی لمپ تھا چاہے کچھ بھی ان سے بھی ان کا اللہ کے حکم سے ان کی نجا کی اللہ کے حکم سے وہ کی یہ پی جی والی خاتون اب بڑی اہم بات کی طرف میں چلنے لگوں آر اور ٹی آر رہانہ ٹی تانیا تہنینہ یہ وہ خواتین ہیں جو اگریسیو بھی رہیں جذباتی بھی رہیں ایکسپیرینس کو انہوں نے نہیں مانا پریکٹیکل کو انہوں نے مانا ہر کام کو اپنے ہاتھ میں لیا لوگوں کی باتوں کو نہیں سمجھا لیکن اب یہ پریکٹیکل سے نکل کے ایکسپیرینس جو ہو گئے ہیں خواتین آج کمنٹ آیا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ الفہ بیٹ میں نام لیتے ہیں صرف یہی نام ہے جیسے آر ٹی اب میں الفہ بیٹ کے نام نہیں لیتا آر سے میں پھر یہ کہہ دے تو ان کے جی آر فور رہ ہے ریٹ ٹی فور آم تنزانیا ایسے کہہ دیں مطلب یہ الفاظ اس لیے بولنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائیں کہ میں تو ابھی دنیا میں خواتین آر او ٹی سے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی چھکتہ لگنے لگا ہے لوٹنیز ہوں اس میں بھی ٹھیک ہے جہداد میں انہیں بھی حصہ ملے گا اور خوبصورت ترین بات ان کو بھی اولادِ نرینہ جن کی بیشمار بیٹے ہیں تو بیٹی بھی عطا ہوگی یعنی کہ یہ بہت بڑی میں بات کرنے جا رہا ہوں نولج کے حوالے سے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹے والے ہیں بیشمار بیٹی جا رہے تھا اگر بیٹیوں والے ہیں تو بیٹا جا رہے تھا یعنی کہ جو ان کی وش ڈیزائر اور خوشی ہے وہ ہوگی جوب کر رہے ہیں پرموشنز باہر جانا چاہتے ہیں ویزا لگ جائے گا میہ ویوی میں اختلاف ہے وہ حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں بڑے اہم آخری جو الفابیٹ رہ گئے ہیں وہ ہے زیڈ وہ ہے این اب زیڈ میں اگر ہم دیکھیں اگر ہم سوچیں تو زیڈ میں وہی زرینہ اب یہ زیڈ میں زرینہ ہی نہیں ہے غالی کوئی بھی زیڈ کی فی مین ہے اب ایک بڑی اہم بات میں شامل کرنے لگا ہوں ایک خاتون کا نام ہے بلکیس لیکن اس کا کالنگ نیم زیڈ میں زرینہ ہے زیڈ میں کوئی بھی نام ہے تو بلکیس ہٹے جائیں زیڈ کو زرینہ کو سمجھ لیں اس کو اس کا کالنگ نیم پاور رکھتا ہے اچھا نک نیم وہ نقصان ہوتا ہے اگر آپ کا نک نیم کچھ اور رکھا ہے اور آپ کا ریل نیم کچھ اور ہے تو اگر جو اس نیم سے بھلایا جاتا ہے وہ اثر انداز ہوگا یس یہ ہے وہ بات تو اینڈ بھی ہے اب اینڈ میں نتاشا نرگس کوئی بھی اینڈ میں ہے خاتون ان کو بھی فائدے سب سے بڑی بات ایک میں چیلنج کروں وہ تو شرک ہے اکونڈنگ ٹو سٹار اندہ پلینٹ اندہ نولیج آف جفر کہہ رہا ہوں اس مہینے اور اگلے مہینے اگر یہ جاپ کرنا چاہتے ہیں جاپ مل جائے گی کوشش کریں رکاوٹے ہیں رکاوٹے ختم یہ بڑی اہم بات اولاد کے حوالے سے بھی ان کے لئے ایک بات اور ہے آپ کہیں گے خانچاپ آج تو آپ نے اولادوں کی بات کر دی اور برشورو جنہدی فیملی کی تھی کتر ہو گیا تو بس بہت ہے اللہ خیر کریں تو خیر یہ میں نے الفیبیٹس بتائے ہیں سورج گرہن کا اثر ان کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اللہ کی حکم سے نقشان ہوگا لیکن دو رکعت نماز پھر بھی یہ پڑھیں گے جی الفیبیٹ چھبیس ہیں اب آپ نے دس کا بتایا باقی یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمارے لئے نقشان دے خواتین سولہ جو رہ گئے ہیں اور دس دن کو بتا دیا نماز تو سب کے لئے فرض ہے ہماری کوشش ہوگی کہ میں ایک دو دن میں دوبارہ آپ کے ساتھ پرگرام کروں اور جو باقی سولہ ہی فیمیٹ رہ گئے ہیں ان کو بھی میں نولیج آف جفر سے نولیج آف ساتھ سے اور اسٹرالوجی کی مدد سے ان کے لئے بھی کوئی اچھی بات کر جاؤں جی بہت شکریہ سار تینکیو آپ جاتے سوالات ہیں ساکب غلام تیرہ چھے انیس سو نوے اپنے والے سے جاننا چاہ رہے ہیں دیکھیں ساکب غلام انیس سو کیا ہے نوے تیرہ چھے تیرہ جون سر شنگ نوے بیٹا دو سال کے بعد بہتری لیکن بہتر ہے کہ باہر کے ملک چلے جو اگر باہر ادھو واپس نہ آم سر میرا نام ماریا ہے ڈیٹو برت انتیس دسمبر نینٹی نینٹی ٹو اپنے والے سے جاننا چاہ رہے ہیں یہ سال ذرا تمید ہے گا اور کانفیڈنٹ ہونے کی کوشش نہ کرنا انہیں تو پرابلم آئیں گی ٹھیک ہے تیس اپریل دوزار انیس نام ہے سیرت مدر کا نام آسمہ اسمہ اسو اپنے والے سے جاننا چاہ رہی ہیں بچی کے والے سے اب بات یہ ہے کہ بچی ہی پانچ سال کی ہے تو نام دیکھ رکھا اللہ خیر کرے گا ترقی کرے گی ترقی کرے گی اچھا جی ایک نومبر دوہزار سولہ نام ہے موسین ٹھیک ہے موسین آئی تینک ہے یا موسین ایم سے نام ہے مدر کا نام ہے اسمہ دیکھیں اس طرح ہے کہ اس کو کوشش کریں جوئی ایم بی اے وغیرہ کریں پڑھائیں اور آگے ترقی کریں اور نکلے گا آگے فرمہ بردار ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اتاو اللہ ڈیٹو برت بارہ چار نائٹی نیٹی سیون میرے گھر کے علاق کب ٹھیک ہوں گے میرا لکی نمبر بھی بتا دیں لکی نمبر نو ہے مبارک دن منگل ہے پتھر یاکوت ہے اور انشاءاللہ اگلے دو مہینے کے بعد بہتری ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم شاہر آپ نے ایم نام کے بارے میں بتایا کہ ان کے لئے پرابلم ہیں اسٹرائٹ ایریس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے خواہد ہیں میرا نام ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرا سار سٹرائٹ ایریس ہے تو مجھے کس کو دیکھنا چاہیے ایم کو دیکھیں لیو کو دیکھو لیکن ڈیٹو بر سے سٹرائٹ ایریس ہیں لیو کو دیکھیں میں نے جو کہا ہے لیو کو دیکھیں میرے بیٹے کا نام مکدوم ہے اس کی ڈیٹو بر تیس گیارہ نینٹی نینٹی سیون ہے اس کے لئے مجھے جاننا جاننا تھا سر میں انڈیا گجرات سے ہوں مجھے بتائیں کہ چار بچے تھے پچھلے سال میرے تین نمبر کے بیٹے انتقال ہو گیا اور بڑا بیٹے کی شادی کرنے کا بھی نہیں بولتا دو نمبر کے بیٹے کی شادی کر لیا ہے دو مہینے میں مجھ سے الگ ہو گیا ہے میرے شوہر جو ہیں ماغی ان کو پرابلم ہے تو یہ بتائیں ان کے لئے ایک ناریل لینا ہے ثابت جس میں پانی ہوتا ہے ہفتے والے دن شنی وار والے دن اس ناریل کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور شنی وار والے دن جب سوریا ادھے ہو رہا ہو تو سات دفعہ کلوک وائز اس کو وار لیں اس ناریل کو گھر میں رکھیں اور جب سورج پست ہو رہا ہو ڈوب رہا ہو اس کو دریا نہر چلتے پانی میں جل پروا کر دیں دھرو کر دیں انشاءاللہ یہ مشکلات ختم ہوں گی سکندر احیات نام ہے کہہ رہے مجھے غلط خواب آتے ہیں اس والے سے بتا دلے حمدی کیا کہنا ہے سکندر کے بارے میں وہ کہہ رہے میرے مجھے غلط خواب آتے ہیں خواب غلط آتے ہیں تو آپ اگر الٹے لیٹتے ہیں تو دائیں کروٹ پہ لیٹے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میرا نام معصوم ہے یہ دوبارہ سے ڈیٹو پر تھا اپنی پوری لکھیں وہ نہیں ہے خان صاحب میرا نام عبدالعظیم نام ہے اور دوسرے کا نام نظیم خان ہے ان دونوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اپنا کیریئر وغیرہ یہ اب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا آگے کیسا رہے گا حاشم خان ہے میں بوڑا ہو گئے ہوں مجھے کچھ نہیں مطلب میں کرتا ہوں اپنا سارا کچھ جو معاملات ہیں ان دونوں کے ہاتھ ہیں یہ کام کر لیں گے آپ کوشش کریں باہر کے ملک جائیں انشاءاللہ بہتری ہے اللہ کے حکم سے کامیابی ہو ایم شباز ستائیس ساتھ نائنٹین ایٹی سیون ٹھیک ہے جی ستائیس ساتھ نائنٹین ایٹی سیون مطلب یہ ڈوڑ ڈیٹس ہیں ان کی سٹی جیلم دینہ سے ہیں مدر کا نام صفیہ بی بی فادر کا نام ایم انایت سر جوب لس پچھلے تین ماہ سے مجھے جوب کب تک ملے گی اپنا کاروبار کب سٹارٹ کر پاؤں گا پہلے پھر کاروبار کو سوچنا ہے مینے جوب ہے دو سال بعد کاروبار کرنا ٹھیک ہے میرا نام تو نون اور زے سے نہیں شروع لیکن میں اقرب ہوں ڈیٹو برسے بھائی نام کو فالو پرو نام کو کیونکہ اگر آپ نے ڈیٹو برس کی طرف چلنا ہے تو پھر ٹائم آف برس بتائیں پلیس آف برس بتائیں پھر اس کے مطابق میں سٹار بتا دوں گا میرا نام فرا ہے میری امی کا نام رشیدہ ہے میرا لکی نمبر اور لکی پتھر اور میرا بروج بتا دیں بروج کوس ہے لکی نمبر ساتھ ہے اور پتھر میں آپ یلو سفائر پہنیں اگر لینا چاہیں تو اس سے اوریجنل میں جائے گا سٹار کوس مین سیٹیریہ صاحب کا ٹھیک ہے میں ابراہیم بن خیرن نسا فروم دھاکہ بنگلہ دیج ذرا میرے لئے کچھ بتا دیں میرا نہ کوئی کام نہیں بن رہا دیکھیں پندرہ نومبر کے بعد انشاءاللہ تم ہی کا جو ہو بے کام کار انشاءاللہ اچھوہ ہو بے چندہ نہیں کرو چندہ کرو نہ ٹھیک ہے سر ایکویریس کا بتا دیں سائمہ نام ہے ایکویریس کا بتا دیں سائمہ نام ہے ہے آپ نام سے بھی اور لکی نومبر چار اور آٹھ ہے اور پتھر آپ کا جو ہے نیلم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پندرہ نومبر کے بعد اللہ کے حکم سے بہتری اور کامیابی ہوں گی تاہا بٹ ہے بیٹو برت چھے نومبر دو ہزار تین فننشل حالات کب ٹھیک ہوں گے تاہا کے اکیس سال کے ہو اور اگلے نینے سے بہتری شروع ہو جائے گی کوئی رستہ مل جائے گا انشاءاللہ تنویر احمد مدر کا نام پروین اختر ایج کتیس ڈیٹو بر کنفرم نیسر میرے بارے میں کچھ بتا دیں تنویر سمرین برج دلو تنویر تنویر تی ٹی تنویر برج جو میزان ہے پتھر و پل ہے سفر کی تعلیق باہر کے ملک کے لئے نصار احمد خان اس سال بہت پریشان رہا ہوں حالات کب ٹھیک ہوں گے رہی ہے اس سال تو نہیں کافی پریشان رہے فلک دیکھیں مجھے یہ کافی سال پریشان رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے مینے سے بہتری ہوگی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے سر میں نیا گھر لینا چاہ رہی ہوں لے سکتی ہوں میرا نام عارفہ انجم ہے اگلے سال لینے کی کوشش کریں آج آپ ہمیں دیکھ نہیں رہے آج ہمیں میں سمجھ گیا ہوں کہ ناظرین آپ لوگوں کے سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن کیا کریں میں مجھبور ہو جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میرا دل بھی کرتا ہے میں سب کے سوال کے جواب دوں لیکن پھر بھی لوگ مجھ سے مس ہو جاتے ہیں اور باہر میں گلہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمارا سوال ہمارا نام پروگرام میں آپ نے نہیں دیا اور انشاءاللہ میں اگلے بھی لوگ ملوں گا جو لوگ مس ہو جاتے ہیں وہ لیٹس پروگرام کے نیچے آ کر جلدی اپنے کمنٹس کیا کریں تاکہ جتنے کمنٹس ہوں گے وہ میرے پاس لسٹ آ جاتی ہے میں ہوں وائل پہ دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں میری ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے اور میں یہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس آپ لوگوں کے ریڈ کر رہا ہوتا ہوں جو آپ کے حوالے سے ہوتا ہے تو باقی اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن دوبائیں آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں اور ہمیں کمنٹ کریں اور پلیز جسے مس ہو جاتا ہے تو اس سے میں معذرت کو آؤں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ لوگوں کے سوال کے جواب ضرور دیں گے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ